اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم وآلہیم السلام کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ رمضان کیسے جا رہا ہے روزے کیسے جا رہا ہے روزے سے زیادہ افطارییں جا رہی ہیں الحمدللہ کوئی پورا دن اگر کھانے سے دور رہنا ہے تو اگر تھوڑی بہت افطاری ہو بھی جائے تو کوئی بڑے گی بس آج کا سوال ہے کہ یہ جو نفس کا غرور ہے اس کو کیسے کم کیا جائے کیونکہ یہ ایک طرح سے قومی مسئلہ بنتا جا رہا ہے غور کرنے والی بات ہے جی کہ یہ غرور ہے کس چیز کا مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ لفظ ہی بڑا بدکسمت لفظ ہے سرکار بحیث صاحب فرماتے تھے کہ جب تک کوئی بدکسمت نہ ہو تب تک اس کو غرور نہیں ہوتا یعنی کہ غرور ہونا بھی بدکسمتی کے علامت ہے کہ اس کے بھرے دن شروع ہو گیا جس کو اپنی کسی بھی چیز کے اوپر غرور ہو گیا چاہے کوئی اس کی مال و دولت ہے چاہے اس کا معاشرے میں سٹیٹس ہے چاہے کوئی حسن ہے چاہے گفتگو ہے چاہے علم ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات عبادت بھی غرور پیدا کر دیتی زیادہ عبادت جو ہے نا یہ بھی غرور پیدا کر دیتی حالانکہ عبادت آج جی سکھاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں عبادت کا بھی غرور پیدا ہو جائے گی ان میں اس سرکارنے کے واقعے سنائے کہ ایک بندہ تھا جب وہ ایک ہی جگہ پر نا زمین پر سجدہ کیا کرتا تھا اس نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ جہاں وہ سجدہ کرتا وہ پتھر جو ہے تھوڑا سا گس گئے تو دل میں نہ غرور پیدا ہوا کہ میں نے اتنے سجدے کی ہیں کہ پتھر بھی گس گئے تو فوری طور پہ آواز آئی کہ تم اس پہلے پتھر کا خمیازہ بھکتو جس کو تم نے گسا دیا ہے تم اپنے ماتے پہ غرور کر رہے ہو پتھر کو بھی تم نے گسا دیا کم کر دیا تو غرور تو کوئی ہے ہی نہیں نام کی چیز کہ آپ دیکھیں وہ غرور والے بڑے بڑے جو لوگ گزرے نمرود گزرا جی تو کہتے ہیں نمرود کھڑا ہو جاتا تھا ایک مینار کے اوپر اور وہاں سے نا آسمان میں تیر مارتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو میں تمہارے خدا کو تیر مار رہا ہوں اور وہ تیر جب نیچے گرتا تو وہ خون اس کے پر لگا ہوتا تھا تو کہتا تھا میں نے تمہارے خدا کو تیر مار رہا ہوں اور یہ وہ زخمی ہو رہا ہے اور یہ تیر دیکھو خون والے نیچے آ رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ نمرود کی ناک میں سے ایک مچھر گز گیا اور اس کی دماغ میں چلا گیا اب وہ دماغ میں جا کے جیسے پھڑ پڑاتا تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی تو کہتا تھا میرے سر پر جھوتے مارو اللہ اکبر ایک مچھر نے اس کو جھوتے پڑوا دیئے یہ یہ ٹوٹل گرور کی داستان ہے اب جو علم غرور بن جائے یوں سمجھے کہ یہ اب اس کے اوپر کوئی ہجاب بن گیا ہے رک گیا ہے اس پر علم آنا رک گیا ہے تب ہی اس کے اندر یہ غرور پیدا ہو گیا دیکھیں نالج ہے نا یہ گل دائرے کی طرح ہے تھوڑا پتا ہے آپ کو آپ کا چھوٹا گل دائرہ ہے اب یہ چھوٹے گل دائرے میں جتنا آپ کو پتا ہے آپ کا گل دائرہ بھی چھوٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی باہر کے بہت کچھ سیکھنا ہے یہ تھوڑا سو بڑا ہو گیا یعنی کہ آپ کے پاس علم زیادہ بڑا ہو گیا اب یہ جتنا بڑا ہوگا اس کا سرکمفنسیس بھی اتنا بڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کو زیادہ یہ بات کا شعور ہوگا کہ ابھی باہر اور بہت بڑا بڑا ہوئے تو کہتے ہیں یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس جتنا علم یہ بڑھتا جاتا ہے ان کو احساس جہالت اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے کہ این عبود ضرور에 سانو پر سمندر ڈنگے کہ ابھی جانتے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ ہے جو جاننے والا ہے سکر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی نامعلوم بھی علم ہے اور لا معلوم بھی علم ہے یعنی کہ یہ پتا ہے کہ یہ ڈگریہ ہیں یہ شعبے ہیں یہ فلکیات ہیں یہ ارضیات ہیں معاشیات ہیں یہ شماریات ہیں نام تو پتا ہیں لیکن ہمیں ان کے کام نہیں پتا تو ہمارے لیے تو یہ ابھی ناعلوم علم ہے لیکن ان کے علاوہ کوئی شعبہ آ کے نیا کو بتا دے جیسے وہ مولانا روم کے وہ واقعہ ہوا جو کونیا میں کتابیں پڑی تھی شاہ شمس تفریش 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 لائے اور انہوں نے کتاب اٹھا کے تو پھینک دی طلاب میں اور پھر جب وہ کتابیں ہاتھ نکال کے باہر نکالے تو کتابیں خوش کے خوش تھی تو انہوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ابھی تمہارے مطلب کی مولانا روم کو یہ کھا جا رہا ہے کہ اب یہ تمہارے مطلب نہیں سمجھ سکتے تو یہ علم تو وہ بھی علم پڑے میں ابھی تو اللہ کی طرف سے تو بہت کچھ ہے جاننے کے لیے ماننے کے لیے اب دیکھیں میں شوق تھا نا شروع میں موٹر سیکل کا سب بچوں کوئی بڑا شوق ہوتا ہے گھی ہی کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے تو مجھے ایک دن سرکار کہتے ہیں کہ باہ سنو یہ موٹر سیکل ہے تم نے اس کو ایسے سمجھنا ہے تمہارے پاس سائیکل ہے جس کو موٹر لگی ہوئی ہے تمہیں پیڈل نہیں چلانے پڑا ہے زون نہیں لگانا پڑا تو یہ تمہیں موٹر لگی ہے تم اب سائیکل کی سپیڈ سے اس کو چلاتے کہتے ہیں کہ تم یوں کرتے ہو نا ایسے جب گھیں کرتے ہیں اس کو اچھا گھیں کی ہے موٹر سیکل تے ہوگی اس میں تمہارا کیا کمال ہے اللہ اکبر تمہارا تو کوئی کمال نہیں بچپن میں جوانی میں یہ ساری باتیں اب بچوں کو نہیں سمجھا اب مجھے بھی نہیں اس وقت آتی تھی تو اب میں واقعے کہتا ہوں کہ آپ ریز دے رہے ہو تیز کر رہے ہو تو وہ تو مشین ہے مشین کا کام ہے آپ نے تیز کر کے اس کو کیا کمال کر لیا تو کوئی بھی تبائے کے تیز ہو جائے گی لیکن آج کل تو روڈوں پہ ایک کمال ہر کوئی دکھا رہا تھا ہاں جی ہر کوئی دکھا رہا ہے جی وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں جانوں کو بھی خطرہ ہے دوسروں کو بھی خطرہ ہے یہ آسپیکٹ بچوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے تو یہ انسان کو پتہ چلے نا کہ میں ہوں کیا کتنا سا ہوں میں تو جیسے سرکار فرما آتا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی کائنات جس میں لائٹ ایئرز کے فاصلے ہیں آپس میں سیاروں کے ستاروں کے اور اتنی بڑی کائنات میں آپ کی بہت ہی چھوٹی سی زمین ہے کہتے ہیں سورج بہت بڑا ہے لیکن سورج سے بڑے بھی سیاریں موجود ہیں تو اب اس کے مقام میں ایک چھوٹی سی آپ کی زمین ہے اس زمین کے بیج میں چھوٹا سا آپ کا ملک ہے چھوٹے سے علاقے میں آپ کا ایک گھر ہے چاہے کنال کا ہے چاہے دس کنال کا ہے رہا ہے تو چھوٹا ہے سیجا اس کمپاریسن میں اگر آپ دیکھیں کائنات کے حوالے سے تو وہ کہتے تھے اب اس میں تم اتنی جگہ پہ سوتے ہو جتنی جگہ تمہیں قبر کے لئے درکار ہے دس کنال کے گھر میں بھی تم اتنی جگہ پہ سوتے ہو جتنی جگہ تمہیں قبر کے لئے چاہیے اتنی اسی جگہ پہ تم روز سوتے ہو روز مرتے ہو روز اٹھتے ہو مرور کس بات کہے تمہیں اپنی حیثیت پہچانو کہ تم ہو کیا کہاں سے آئے ہو کدھر جانا ہے کتنا ٹیمپریری سفر ہے سرکاہ ویسا فرمایا کہ یہ زمین کے اوپر تم ہو آج حال ہے تمہارا اور کل مستقبل زمین کے اتنا سا فاصل ہے تمہارا زمین سے تم باہر اور زمین کے تم اوپر ہو ویسا فرمایا کہ تم نے جانا ہے گھر سے میانی صاحب کتنی ترقی چاہیے اللہ اکبر یہ ساٹھ ستر سال پورے کرنے ہے اس کے بعد تم جہاں سے آئے وہاں تم نے چلے جانا ہے یہاں پہ کس بات کا تم نے غرور کرنا ہے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے پر بڑی بڑی باتیں کی ہیں غرور کے حوالے سے میر نے کہا کہ کل پاؤں ایک آسہ سر پر جو جا پڑا یک سر وہ استخان شکستہ سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کب ہو کسی کا سر پر غرور تھا وہ غرور والے سر تو دنیا میں جہاں جہاں آئے وہ آ کے ختم ہوتے گئے فیرون آئے کارون آئے نمرود آئے خدای کے دعوے آئے کتنا کچھ آیا اور سارے دیکھ لیں وہ سب فانی کے فانی ختم ہو گئے تو بس باقی رہے گی ذاتِ ربِ ذل جلال ہے نا جی اور تو کچھ نہیں رہنا جی یہی نام اور یہی رہ جانے اب جو لوگ اس نام کے ساتھ جھڑتے گئے وہ فنا کے دیش سے نکلتے گئے یعنی کہ آپ فرماتے تھے کہ فانی سے محبت کرو گی فنا ہو جاؤ گے باقی سے محبت کرو گے بقا میں چلے جاؤ گے تو جن لوگوں نے بقا کے سفر اختیار کیا وہ بسکلی زندہ ہیں وہ لوگ وہ جانے کے بعد بھی زندہ ہے اور کچھ لوگ زندہ رہتے ہوئے بھی مرے ہوئے ہیں تو یہ تافن زدہ ایک وہ کہے کہ یہ جو تافن زدہ زندگی ہے غرور کی زندگی ہے ایک تافن غرور کی دنیا آجزی میں نجات کی خوشبو واہ 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 آجزی میں نجات کی خوشبو یہ تافن ہے غرور کی دنیا جو ہے اور نجات جو ہے یہ آجزی کی خوشبو ہے جس میں آجزی آ جائے گی اس کا مطلب ہے وہ غرور سے دور ہو گیا آجز ہو گیا اپنی حیثیت پہچان لی اپنے رب کے روبرو ہو گیا اس کے اندر اس کی پھر ایک خوشبو بیدا ہو گئی تو یہ بس یہ تافن سے دور رہنے والی جو باتیں ہیں اس کو سادہ سادہ سے سرکار نے طریقے بتائی ہوئے کہ اپنی ایسی لوگوں کی سوچ سے بچنا ذرا شروع کرتو جو غرور والے ایروگنس جس کو بولتے ہیں سنگت سے بچنا چاہیے ہیں سنگت سے بچو ایسی کہ جو غرور پیدا کریں جہاں پر زیادہ تر یہ بیٹھیں تو صرف پیسہ 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 اور شہرت پیسہ عورت اور صرف اسی کے اپنے بات ہو رہی ہو آپ اپنا دامن جھاڑ کے وہاں سے نکلائیں ادھر سے کوئی خیر کی بات نہیں ہے آپ کو ملنی تو جہاں پر خیر کی بات مل رہی ہے اپنے رب کی بات مل رہی ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مل رہی ہے اور لوگوں کے قریب رہنا شروع ہو جاؤ یہ غرور شروع جیسے کیڑے جو ہے نا وہ آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتے سبحان اللہ یہ جن چیزوں کے بغیر آپ دنیا میں آئے ہیں اور جن چیزوں کے بغیر آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے انہی چیزوں کے پر غرور کیا جا رہا ہے اللہ اکبر وہ کہتے تھے نہیں کہ دوسرے کا مو دیکھے اپنے مو پہ چپیڑے مار کے اپنا مو لال کرنا ہے نا جی کہ یار وہ اس کا نصیب ہے یہ اس کا نصیب ہے نصیب کو اپنی انٹائٹلمنٹ مت بناو کتنے سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ قابل لوگ ہیں لیکن نصیب ان کے پاس کم ہے آپ گزہ دیکھو جیسے کہ دیکھو گزہ محنت کر کے اچھا گزہ بن سکتا ہے گھوڑہ نہیں بن سکتا وہ اس کا نصیب ہے وہ اس کا نصیب ہے اب وہ گھوڑے کا نصیب گھوڑے کا نصیب ہے اس کا گدھے کا نصیب گدھے کا نصیب ہے مور کا نصیب اپنا نصیب ہے وہ کہتے ہیں اتنے خوبصورت اس کے پر ہیں کہ وہ اس کو بڑا غرور آ گیا اس کے اوپر مور کو تو یہ مزاج کا نام ہے مور بھی مور بھی ایک مزاج کا نام ہے تو مور کو بھی اپنے اوپر بڑا غرور آ گیا کہ یا لگ ایسے دیکھو میرے پانک کولے میں ہیں کیا رنگ ہے کیا شئینی ہے اور کیا بات ہے اور ایسے وہ جب لہراتا ہے تو کہتے ہیں پھر وہ روپڑتا ہے جب وہ اپنے پاؤں دیکھتا ہے تو کہتے ہیں وہ پاؤں اس کے اتنے خوبصورت نہیں ہے جتنے خوبصورت اس کے پر ہے تو پھر وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے تو پھر وہ روتا ہے تو وہ پھر آجزی میں چلا جاتا ہے جب پنک پھیلاتا تو وہ غرور میں آ جاتا ہے تو یہ مزاج بھی ایسے ہے کہ جب وہ کسی ایسی کوئی چیز آپ کو ملی بھی ہو زندگی میں اور اس چیز کو آپ لوگوں کے اوپر روب کے طور پر جب آپ جھاڑنا شروع کریں تو یہ اس کا ملب ہے آپ کے غرور کے دن شروع ہو گئے جب وہی چیز خلق خدا کی خدمت کے لیے جب صرف ہونا شروع ہو جائے گی تو وہی چیز آجزی میں تبدیل ہو جائے گی ایک ہی چیز ہے جس کو غرور بنانا چاہیں تو غرور بنا لیں اس کو آجزی بنانا چاہیں تو آجزی بنانا لیں آپ کی نیت ہے اور یہ بزرگوں نے گامی سارا نیت کے اوپر کیا کہ نیت کی اصلاح جیسے جیسے ہوتی جائے گی ویسے ویسے آپ کا وہ یہ غرور والا کام جائے گی کم سے کم ہوتا جائے گی خدمت کے ریپارٹمنٹ میں آتے جائیں گے خدمت کے ریپارٹمنٹ میں آتے جائیں گے وہ غرور سے ویسے ہی بہت دور بھاگتے چلے جائیں گے تو غرور شروع اتنا لمبا چوڑی کوئی داستان ہے نہیں بڑی مختصر تھی ہے جوانی چار دن کی ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ ایک دیوی تھی گوڈس جس کو پرانے گریگ دور میں کہتے ہیں گوڈس تو اس کو ایک ہیومن بینگ بڑا پسند آگیا تو اس نے کہا اپنے دیوتاؤں سے جا کے کہ مجھے یہ ہیومن بینگ بڑا پسند آگیا اس نے کہا وہ تم لوگوں کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہو سکتا اس کی تھوڑی سے ایج ہوتی ہے ہیومنز کی اور جو گوڈس ہوتے ہیں ان کی تو بڑی بڑی ایجز ہوتی ہیں بڑے لمبے ہوتے ہیں سال تھاؤزنڈز ایئر زندہ رہتے ہیں تو کیا کرو گے تم اس کو اس نے کہا ایک کام کریں اس کو بھی نا آپ ہیومنز ہیں نا اس کو کوئی ایسی چیز دے دیں کہ اس کی لائف جو ہے نا وہ بڑی لمبی ہو جائے گوڈس جیسی اس کی لائف ہو جائے تو زد کی تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے دے دی بھئی اب موت نہیں آنی تمہیں یہ اس کو مل گیا انعام مل گیا اس بندے کو کہ اب تمہیں موت نہیں آنی اور وہ گوڈس جو ہے نا وہ اس کے لف میں گرفتار ہو گئی اور وہ پتا چلا کہ تھوڑے عرصے بعد بندے نے اب مرنا نہیں ہے اب وہ تھوڑا تھوڑا بڑھونا شروع گیا اس کے رنکلز آ گئی ہیں بازو کمزور ہو گیا آنکھیں کمزور ہو گئے پھر وہ موت مانگنے انہیں کہا تیری میرمانی میری جان چھوڑ دو میں تو اب چل بھی نہیں سکتا تو میرا جانے کا وقت ہے مجھے وہاں سے آزادی دلاو تو پھر جانا پڑا اب یہ جوانی بھی کتنے دن کی کھیل ہے جس جوانی کو لے کے لوگ بڑا اکڑتے ہیں بڑے بڑے پہلوان اس شعبے کے اندر رہے ہیں بڑے بڑے خوبصورت لوگ اپنے اپنے دور میں رہے ہیں یہ شعب اس کے دنیا دیکھ لیں فلم ایکٹرز ایکٹرسز دیکھ لیں جو یہ سارا شعبہ چل رہا ہے کتنا غرور کتنا مان ہوتا ہے اپنی خوبصورتی کا اور یہی خوبصورتی جب ڈھلتی ہے تو وہ دیکھیں ان کے کیا حالات ہو جاتے ہیں کیا زوال ہوتا ہے سب نے دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کو پوچھتا نہیں ہے کہ یہ تو بڑا غرور والا تھا اس کے پاس کون بیٹھے گا جنہوں نے اپنے غرور کو صحیح طرح سے لے کے چلے نا ان کو پھر اور کچھ نہیں ملا دنیا میں بس بچارے پھر اپنا غرور ہی لے کے بیٹھے رہے گئے پھر لوگ نہیں ملتے کوئی توجہ بھی نہیں ملتے پھر وہ کہتے ہیں بڑا اکڑول بندہ ہے اس کے پاس نہیں جانا اس کا مزاد جو ہے بڑا غرور والا ہے یہ تو آئے دن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ اگر کوئی آپ کو اللہ نے کوئی ایسا کوئی مرتبہ دے دی ہے اس کی وجہ سے اتنا آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے سیدھے مبات نہیں کرتے لوگ اور پتہ نہیں کس چیز کا ان کو وہ تکبر ہوتا ہے تو ایسے لوگ تو واقعی پائے جاتے ہیں آس پاس مارکیٹ میں بڑے نظر آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ اس چیز کو توڑنا کیونکہ یہ جب تک یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو کہ یہ جو وقتی مرتبہ ہے بلکہ حضرت واسفری واسفر فرمیتر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ پہلے آجزی دے پھر مرتبہ دے اگر آجزی نہیں دینی تو مرتبہ بھی نہ دے تو اب اگر ایسے لوگوں کو مرتبہ مل گیا ہے آجزی نہیں ہے تو ان کو اس تکبر کو توڑنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہئے بس وہ جن کا رجوع اللہ ہوگا ان کا یہ تکبر ٹوٹتا چلا جائے گا کہتے ہیں ذکر فکر جو ہے نا جی یہ آپ کے غرور کو توڑتا ہے یہ جن کا رجوع یہاں سے ہٹ کے اگلے جہان کی طرف جہاں جانا ہے ادھر ہوتا جائے گا تو ویسے ویسے ہی وہ اس کا غرور وہ ٹوٹتا چلا جائے گا وہ جیسے حضرت بافری صاحب نے وہ لکھی ہوئے ہے کہ جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹ کجرہ ریکھنا سیندیاں سے پنچی سوے بٹ کہ ان آنکھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن میں کجرہ بھی نہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں ریت والا تو آج وہ اس کی کھوپڑی میں چڑیاں نے بچے دیئے ہوئے تو یہ تھوڑی سی بات ہے کہ یہ ذکر کریں ذکر جو ہے اللہ کا جو ذکر ہے یہ اس کے اندر بڑی تحصیر ہے آپ اس کی ربانیت کو اس کی وحدانیت کو اس کو بڑا مانتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے سے بہتر ام والا ضرور کو ڈھوڑ کے رکھیں یا کوئی ایسا بندہ اپنی زندگی میں ضرور رکھیں جس کی آپ نے ہر بات ماننی ہے سبحان اللہ ضرور نہیں ماننے دے گا سبحان اللہ وہ توڑ دے گا میں ہی توڑ دے گا وہ توڑ دے گا آپ کی میں توڑ دے گا کون کوئی بھی نہیں ہے میں ہی سب سے بہتر ہوں اور اس میں بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی آ جاتے ہیں بڑے بڑے روحانی لوگ بھی آ جاتے ہیں میرے پاس یہ بھی استغفار کا مقام ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مراتب گنوانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیا غرور کا ٹائم شروع ہوا ہے استغفار کرو اور بچو اسے اور استغفار کے اندر بڑے ہی کہانیاں چھپی ہوئے ہیں استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ شیطان مردود سے ہمیں بچاتا جائے یہ آکے چھپکے سے کان میں کہہ دیتا ہے اللہ اکبر کہ تم تو بڑے عبادت گزار اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے آکے اٹھا دیا بزرگوں کو کہ اٹھے نماز پڑھ لیا انہوں نے کہا مردود تو تو شیطان ہے تو نے مجھے کیوں اٹھایا نماز کی ان کے کلاب نہیں اٹھے تھے تو اتنا روئے تھے کہ آپ کے درجات میں اتنا اضافہ ہوگئے تو وہ میں افورٹ نہیں کرتا کہ آپ کے درجات میں اضافہ ہوگئے تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ آپ کے درجات میں اضافہ نہیں ہونے دیتا بلکہ آپ کو اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ دن بہ دن گہرائی میں چلے تنزلی میں چلنے شروع ہو جاتے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتے شاید دنیا میں آپ بڑے ہو رہے ہوں گے لیکن جو آپ کی روح ہے وہ اندر سے کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کتنے بادشاہ آج تک ایسے نظریں ہیں جنہوں نے بادشاہ ہی چھوڑ کے درویشی اختیار کیے آج تک کسی درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہ ہی نہیں اختیار اس میں کون سی بادشاہ ہی ہے اس میں کون سی بادشاہ ہی ہے وہ بادشاہ سلامت گزر رہے تھے انہیں دیکھا ایک شک وہ بیٹھا پیالے میں روٹی کرم کر کے پانی کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ چھ بتاؤ میں بادشاہ ہوں میں تمہاری کیا کر سکتا ہوں انہیں کہا پہلے تو در آگے سٹھو یہ جو دوب آرہی ہے اللہ نے بیجی ہوئے تم کیوں روک رہے ہو اگر میں روٹی کھا سکتا ہوں ایسے کر کے تو پھر مجھے کسی کیا ضرورت ہے مولا علیہ علیہ السلام کے کھانے چلتے تھے مسجد میں اور وہ مسجد میں بیٹھ کے کھا رہے تھے وہ بندے کو بھی بلائیں وہ جو باہر بیٹھا وہ کھا رہا تھا گیلی روٹی کر کے تو اس کو بھی کھانے بلائیں انہوں نے کہا جی انہی کے نام کی تو سارے کھانے چلتے ہیں یہاں پہ انہی کے نام کی لنگر چل رہے ہیں دنیا کے اندر تو ان کی اپنی آجزی یہ رہی ہے جنہوں نے دنیا میں اتنا لوگوں کو کھلایا بٹا ہے دنیا کے اندر علم پھیلایا اور ان کی مہربانی آج تک خلق کے اوپر جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے آج بھی وہ مشکل کشائی ان کی چلتی آ رہی ہے تو جو لوگ ان کے قریب قریب ہوتے چلے گئے وہ پھر اس دام میں نہیں آتے یہ دام ہے یہ جال ہے غرور جا ہے وہ کہتے ہیں مکڑی کتنا mathematical قسم کا جالا بناتی ہے کبھی غور سے اس کی وہ ویڈیو دیکھیں بنتے ہوئے کہ ہر چیز ایسے ناب طول زاویے انگلز پرفیکٹ بناتی ہے سارے کا سارا چالا خوبصورت اور نیت کیا اس کی مکڑی کو پسانا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ساری خوبصورتی ہے ساری نکل جاتی ہے جب نیت کا فتح سلنا کہ نیت یہ اندر کتنی خراب ہے تو یہ نیت صاف ہوتی جائے گی غرور سے دور ہوتے جائیں گے کسرت درود پڑھنا شروع کر دیں کسرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں غرور سے دور ہوتے جائیں گے بچوں سے محبت کرنا شروع کر دیں غرور سے دور ہوتے جائیں گے اللہ کا ذکر اذکار ضرب لگائیں لا الہ اللہ کی اپنے دل کے اوپر اس ضرب سے جو ہے نا وہ غرور جیسی چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنا رجوع اس بات پہ رکھیں گے یہ چار دن کی زندگی ہے آئے ہیں آگے ہم نے چلے جانے کس بار کا اتنا بڑا رولہ بکھیڑا بنانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مانگو گے نا اللہ سے بادشاہ ہی مانگو گے تو ذمہ دار بھی تم ہی ہو اگر وہ خود دے رہے تو پھر وہ میربانی بھی خود کرے گا سمبھال بھی لے گا وہ سارے کے سارے اللہ بک بک تو سرکار نے واقعہ سنجھے کہ ایک وہ تھے گورنر صاحب وہ آئے اپنے پیر صاحب کہا انہیں کہا جی گورنر بننا ہے جی میں نے جی انہوں نے کہا جاؤ تمہیں گورنر بنا دیا تو کچھ عرصے بعد جو گورنر بن گئے جی وہ تو پھر ملاقات ہے ہاں بھئی گورنر صاحب ٹھیک چال لے وہ نے کہا جی الحمدللہ بڑا ٹھیک لیکن دل کا سکون نہیں ہو وہ تو تم نے مانگا ہی نہیں ہے اللہ اکبر گورنر شمع کیے ہیں اللہ اکبر جن کو اس سہولت کا پتہ ہے نا جی کہ ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے زندگی میں سکون قلب کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر آپ کے دل کے اوپر کیا اثر کر رہا ہوتا ہے وہ تذبذب سے نکلتے ہیں ڈپریشن سے نکلتے ہیں غرور سے نکلتے ہیں لالت سے نکلتے ہیں حسد سے نکلتے ہیں کرپشن سے نکلتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا ہر کچھ یہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کل کو ہم نے جا کے ان چیزوں کا جواب دینا ہے وہ کہتے ہیں تمہارے اندر قابلیت تھی تو یہ تم سے اس قابلیت کا پوچھا جائے گا اور کسی جیس کا نہیں پوچھا جائے گا یہ قابلیت ہم نے تمہیں دی تھی یہ بتاؤ اس کو تم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگایا کی نہیں لگایا تم تو غرور کر کے بیٹھ گئے اس کے اوپر تم تو سام بن کے بیٹھ گئے اس کے اوپر اس کو اپنا استحقاق تم نے سمجھ لیا تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ مخلوق کی خدمت میں اللہ کی منچہ کی حساب سے اس کو لگانا شروع کرے تب ہی یہ بات جا کے سمجھ میں آتی ہے ورنہ یہ غرور تو بڑے بڑوں کو ڈبو دیا ہے جس نے غرق کر دیا ساروں کو سمندر میں اٹھا کے پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے فیرون کو تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جن کی زبان بھی کہتے ہیں ان کی زبان میں تھوڑی سی وہ سٹیم رنگ تھی جی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے پیغام جا کے کیسے بیان کروں گا ان کا ہم نے حکم دیجی تم جاؤ بیان کرو پھر حضرت حارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ لگا دیا گیا تو فیرون کتنا بڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے اس طرح کی پاور میں نہیں ہے حکومت اس کی ہے طاقت اس کی ہے وہ کہتا ہے ام دی گارڈ اف ایسٹ این ویسٹ ام دی گارڈ اف ایسٹ این ویسٹ فیرون یہ کہا کرتا تھا اس دور میں اپنے لوگوں کو تو اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے اور تہس نہس کر دیا ساری بادشاہت کو اور سمندر میں گرگ کر دیا کہتے ہیں اس کی وہ ممی ابھی بھی کہیں پہ عبرت کے لیے پڑی دیا کہ دیکھ لو سی رو فیل ارد کرو کیا ہے جی دنیا کی سہر کرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو اللہ اکبر لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں تو ان جھوٹے لوگوں سے جانا جی وہ بچے ان لوگوں کی سنگت اختیار کرے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں سبحان اللہ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا اس طرح آپ لوگوں کو بھی آپ کے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے تو اپنے گھر سے اپنی قبر تک کتنی کوئی ترقی کرنی ہے بس یہ فاصلہ نگاہ میں رہے تو تکبر نہیں آسکتا نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ